آنا ہے آو نہیں آنا نہ ہو جا کر آئی سی سی کے پیر پکڑو ہمیں کچھ مت بولو پاکستان کرکٹ بورڈ نے صاف کر دیا کہ بھارت آئی یا نہ آئیں اس میں ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہمیں بھارتی کرکٹ بورڈ یہ نہ بولے نہ ہمیں کوئی دھمکیاں دی جائے کہ ہم نہیں آ رہے ہیں نہ ان کا میڈیا بولے اگر پاؤں پکڑنے تو جا کر آئی سی سی کے پاؤں پکڑ لو ہم اس معاملے میں اب نہیں پڑنے والے ہیں پی سی بی نے اپنی گیم کھیل دیئے پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے میں نہیں پڑے گا کہ اب یہاں پر بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آ کر کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا اس کا فیصلہ آئی سی سی کرے گا اب آئی سی سی جانے اور بھارتی کرکٹ بورڈ جانے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس چیز میں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اب میں پہلے خبر سن رہا تھا کہ ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے نیوز ٹوئنٹی فور آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ بہت بڑا چینل ہے سپورڈ کا وہاں پر خبریں چلتی رہتی ہیں ابھی میں ایک جنرلیس کو سن رہا تھا اس نے کہا ہے کہ بھائی آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے درمیان ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہائیبرٹ موڈل کو کرانے کا بھی کہہ دیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ ڈیم مان گیا ہے پی سی بی چیرن موسن نقفی بھی مان گیا ہے پہلے تو اس پاغل نے یہ کہا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر موسن نقفی موجود ہی نہیں تھے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آئی سی سی موجود تھا اور بی سی سی آئی موجود تھا ان دونوں کے آپس میں میٹنگ ہوئی ہے جے شاہ تھا اور موسن نقفی نہیں تھا بھی سننا گوھر سے کس طریقے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اپارتی میڈی کی طرف سے اس میٹنگ کے اندر جو سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر موسن نقفی صاحب نہیں تھے آئی سی سی کے چیئرمن تھے آئی سی سی کے آفیشل تھے اور جے شاہ موجود تھے جس پر جو ہے وہ آئی سی سی نے پوچھا گیا جے شاہ سے کہ آپ پاکستان ٹریول کریں گے یا نہیں کریں گے تو آگے سے جواب دی ہے جے شاہ نے کہ ہماری گورنمنٹ منع کرے گی کہ ہم نہیں جائیں گے جس کے جواب میں آئی سی سی نے جا کر پوچھا ہے موسن نکوی سے میٹنگ کے اندر کہ جی اب یہاں پر جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ منع کر رہا ہے وہ اپنی ٹیم نہیں بھیجے گا ہم ہائی بریٹ موڈل کے اوپر کروائیں گے ٹورنمنٹ اور ہم آپ کو یہ رقم دے رہے ہیں آپ یہ رقم رکھیں اور پی سی بھی نے کہا ہے کہ ہمیں معفضہ دیا جائے یعنی کہ پیسے دیا جائے ہم راضی ہو جائیں گے ہائی بریٹ موڈل کے اندر یہ سارا جھوٹ سب سے پہلے تو یہاں سے پکڑا گیا نیوز ٹوئنٹی فور والوں کا جو بھی خبر دیئے انہوں نے آج کی دن وہ یہاں سے جھوٹی خبر پکڑی گئی جب انہوں نے یہ کہا کہ اس میٹنگ کے اندر سیکرٹ میٹنگ کے اندر محسن نکوی شامل نہیں تھے پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر آئی چی سی نے اس میٹنگ کے اندر پوچھ لیا محسن نکوی سے کیا آپ راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں ایبریٹ موڈل کے اوپر جس کے جواب نے محسن نکوی راضی ہو گئے یار کوئی حد ہوتی ہے جھوٹ کی پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکرٹ میٹنگ ہو رہی تھی شاید ان کے با بھی اس سیکرٹ میٹنگ میں بیٹھا ہو یہ جھوٹ بول 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 کر پتہ نہیں کیا چلا رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی یہ خبر کے اوپر مجھے ایسی ایسی آئی جس کی کوئی حد نہیں تھی کہ پی سی بی نے پیسے لے لی ہیں آئی سی سی سے کہ ہم راضی ہیں بھلے بھارتی کرکٹ ٹیم ہائیبریٹ موڈل کے اوپر کھیلیں یہ ابھی ان کا جھوٹ آپ بھی جا کر سن سکتے ہیں سریعام بولا جا رہا ہے یہ جھوٹ بول بول کر پتہ نہیں کیا شو کرانا چاہتے ہیں لیکن اب یہاں پر پی سی بی تو ان چیزوں سے سب سے الگ یہ کیونکہ پی سی بی نے صاف سب بول دیئے کہ آئی سی سی جانے بی سی سی آئی جانے ہمیں کچھ مت بولو آنا ہے آؤ تو نہیں آنا نہیں آؤ جا کر آئی سی سی کو بولو ہمارے سر کے اوپر اچھرنے کی ضرورت نہیں ہے جا کر آئی سی سی کے پاؤں پکڑو نہ پکڑو اس سے ہمارا کوئی لیندین نہیں ہے لیکن اب آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے آپ تظیم سے آکر کھیل لو یہاں پر کیونکہ کوئی ہائیبریٹ موڈل کی بات ہی نہیں ہوئی ہے یہ سیکریٹ میٹنگ میں تمہارا باہ بھی شریک ہوگا جو سیدھی بات ہے اس میں سیٹنگ میٹنگ میں جو انڈین جنرلسٹ ہیں ان کے باب وہاں پر موجود ہوں گے پھر ان کو وہ چھپکے سے بتاتے ہیں پھر وہ پاگل کے بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا والے کہ ہم میں یہ خبر آئی سی سی کے کسی ادھیکاری نہیں دی یہ نہیں کہ آئی سی سی میں کوئی ان کا اپنا بیٹھا ہے وہ خبریں دے رہے ہیں آئی سی 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 کا چیئرمن تمہارا باب لگتا ہے جو تمہیں وہ خبریں دے رہے ہیں کہ سیکریٹ میٹنگ ہوئی ہے نکلو یہاں سے تمہاری ایسی کی تیسی سیکرن بیٹنگ کی ایسی کی تیسی جھوٹ بول بول کر پاگل بنا بنا کر اور دوسرے طرف یہ پاکستانی فینس کو پتا ہے جیم میں نے صاف کر دیا تھا پچھلے دنوں کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ ایسی بات نہیں ہوگی چھین ٹیموں نے پاکستان کی ایک میں ووٹ ڈال دیئے انگلینڈ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اسٹیلیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر کوئی خطرہ ہوتا تو انگلینڈ سب سے پہلے باگتا گورے سب سے پہلے سائیڈ مار جاتے گورے اتنے ڈر پوک ہیں اگر گوروں کو کئی نظر آیا نا کیا یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے ٹیرر اسٹو رہایا کوئی اور مسئلے مسائے تو گورے سب سے پہلے سائیڈ مار جائیں وہ سائیڈ نہیں مار رہے مسئلہ ہے تو صرف اور صرف انڈین میڈیا کو مسئلہ ہے بی سی سی آئیو کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں روز کی طرح کہتا ہوں مسئلہ صرف اور صرف ان دو چار نام ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ ویڈیو لازمی دیکھنا سیکریٹ میٹنگ کی جو بات کر رہا ہے اس کا ابو آئی سی سی کا چیئرمن تھا تو تب ہی وہ کہہ رہا ہے کہ سیکریٹ میٹنگ ہوئی اور ہمیں پتہ لگ گیا اور ابو نے ہمیں بتایا کیونکہ ابو ان کا آئی سی سی کا چیئرمن ہے یہ پاگل بنانا چھوڑ دو یہ چھتیا پہ مارنا چھوڑ دو جو حقیقت بات ہے جو تم کر رہے ہو اس وقت اس سے تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا تم صرف اور صرف اپنی دھوکان چلا رہے اس ٹوڈیو میں بیٹھ کر بار بار اسی بوڑ کو پالش کر رہا ہوں بار بار اسی بوڑ کو پالش کر رہا ہوں لیکن تمہارے یہ بوڑ پالش نہیں ہوگے کیونکہ تمہاری ٹیم پاکستان میں آ کر کھیلے گی تمہارے اچھے بھی پاکستان میں آ کر کھیلیں گے دیکھتے ہیں تم کیسے پاکستان نہیں آ کر کھیلتے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کسی بھی قسم کا آئیبریٹ بوڈل نہیں مانگا ہے کہ آئیبریٹ بوڈل ہمیں قبول ہے نہیں بولا ہے پاکستان کی رکٹ بورڈ نے یہ سیکریٹ میٹنگ اس کا ابو ہوگا آئی سی سی کا چیئرمن تب ہی یہ بول رہا ہے کہ یہ سیکریٹ میٹنگ ہوئی ہے اس سیکریٹ میٹنگ کے اندر موسیل نقفی مان گئے یہ جھوڑ بول رہا ہے یہ جو نیوز ٹوئنٹی فور پہ بھی جو خبر انہوں نے چلائی ہے کہ آئی سی سی کی میٹنگ ہے اس کے اندر بھائی سب موسیل نقفی مان گئے یہ جنرلز بھی جھوٹا ہے اور ان کا پورا بھارتی میڈیا بھی جھوٹا ہے اور یہ جو نیوز آپ نے پھلائی ہے سیکریٹ میٹنگ والی یہ بھی سف سے بڑی جھوڑ کی طرف نیوز جا رہی ہے ایسی خبروں سے بچیں آپ خود بھی کیونکہ ٹیم انڈیا پاکستان آ کر کھیلے گی اس کے حوالے سے پی سی بی نے پاؤں دوڑانا بھی سٹارٹ کر دیں اور آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بول دیئے کہ اس تمام ٹیم میں آ رہی ہیں آپ اپنی پریپیشن سٹارٹ کر دیں ہوتل سے لے کر تمام چیزیں جو بھی آپ نے بھوکنگ کے ایشوز ہیں آپ کو وہ آپ کلیر کر دیں جو بھی معاملات ہیں ہر چیزیں آپ ہوتل کے حساب سے کر دیں جو کہ پیسے بھی آئی سی سی نے اپروف کر دی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کافی کروڑوں روپے جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیئے گئے کہ آپ یہ چیمپین ٹروفی کریں آپ ہوتلز پہ بھی خرچہ کریں جو بھی یہاں پر آپ نے کرنا ہے جتنی بھی ٹیمیں آئیں گی ساتھ کی ساتھ ان کے حساب سے آپ ہوتلز کو تیار ریڈی کر لیں تو جب آئی سی سی نے بول دیئے کہ آپ یہ کر دیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیم ایسے ہی کیا آتے ساتھ ہی آپ یہاں پر اپریپیشن سٹارٹ کر دیئے تمام چیزوں کی ہوتلز کا جائزہ لینا سٹارٹ کر دیئے کہ ٹیم انڈیا لاہور میں کس آٹل میں رہے گی آسٹیڈیا کہا رہے گی پنڈی میں انگلینڈ کہا رہے گی رہور کے اندر یہ سب چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اجازت دے دی گئی آئی سی دی کی طرف سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے اور باقی بات رہے گئی جو بھارتی میڈیا اس پر جھوٹ بول رہا ہے نیوز ٹوئنٹی فیڈنگ کے حوالے سے خبریں بتا رہا ہے جھوٹ بول بول کر اپنی عوام کو بھی پاگل بنا رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو بھی بنا رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا نہیں آئے گی تمہاری ٹیم آ کر لاہور کے اندر ہی کھیلے گی آئی سی سی نے بھی صاف کر دی ہے تم اس کے اندر کوئی بھی چیز نہ ایڈ کرو اپنی طرف سے یہ سب فائنل ہو چک ہے تمہاری ٹیم آئے گی اور کھیلے گی اور پاکستان کے اندر ہی کہلے گی جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہیں چلے گا سوائے تمہاری دکان چمکے گی اس کے علاوہ تمہارا اور کچھ بھی نہیں ہونے والا